ہیلو چلڈرن بیلکم ٹو ایس ایڈیوکیشن آزم کریں گے ساتھ میں گلاس کی ہندی کی کتاب بسند کا پانچمہ چیپٹر مٹھائی والا یہ جو کہانی ہے وہ لکھی گئی ہے بھگوٹی پرساد باچ پیزی کے دوارہ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں انہوں نے کیا بتایا ہے تو جو یہ کہانی ہے مٹھائی والا بہت ہی مارمک کہانی ہے دل کو چھونے والی کہانی ہے اس میں مٹھائی بیچنے والا جو بیقتی ہے وہ بچوں کی خوشی کے لیے مٹھائیاں کھلونے بنسی سب کچھ بہت سستے داموں میں بیچتا ہے تو جو یہ بیقتی ہے پہلے کھلونے بیچتا ہے پھر بنسی بیچتا ہے پھر مٹھائی بیچتا ہے تو جب یہ سستے داموں میں اپنا سامان بیچتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو بچے ہیں وہ خوشی خوشی سامان لے لیتے ہیں تو جو بچوں کے ماتا پتہ ہیں ان کو بہت اچمبہ ہوتا ہے حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے سستے داموں میں یہ سامان کیسے دے کر چلا جاتا ہے کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اس کو کوستے بھی ہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو سب کو کیا کرتا ہے لوٹتا ہے لیکن جو بات مٹھائی والا ہے وہ باستم میں اپنا نقصان کر کے ہی یہ کام کرتا ہے اپنا نقصان کر کے ہی سب کچھ بہت سستے داموں میں لوٹا دیتا ہے تو وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے جو بی بی اور بچے ان کو کھو چکا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھے تو جب یہ بچے خوش ہوتے ہیں تو ان کو خوش دیکھ کر اس کو بھی بہت ادھیک خوشی ملتی ہے ہر بچے میں وہ اپنا بچہ ڈھونڈتا ہے تو وہ گانا گا کر بنسی بجا کر کھلونہ اور مٹھائیاں بیچتا تھا اس لیے سبھی بچے سمجھ جاتے تھے کہ جو مٹھائی والا ہے وہ آیا ہے کھلونے والا ہے وہ آیا ہے تو سبھی بچے کیا کرتے تھے بھاگ کر آتے تھے اس کے چائروں طرف اکھٹا ہو جاتے تھے اور سامان لیتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے تو جو یہ مٹھائی والا ہے یہ بھی بہت ادھیک خوش ہوتا تھا تو سب بچے جو تھے بہت ادھیک اس سے پریم کرنے لگے تھے تو جو یہ مٹھائی والا تھا سب سے پہلے بیچنے آتا ہے کھلونے تو جو یہ کھلونے بیچنے آتا ہے تو گلیوں گلیوں میں گھومتا ہے اور بہت ہی میٹھے سور میں ایک گانا سا گاتا ہے بچوں کو بہلانے والا کھلونے والا تو جو لوگ ہیں جب اس کے گانے کو سنتے ہیں اتنے منتر مقد ہو جاتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو جو استھر ہوتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں ان میں بھی حلچل پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی اٹھ کر دیکھنے لگتے ہیں کہ جو کھلونے والا ہے وہ کیا لے کر آیا ہے کیسے کھلونے لے کر آیا ہے تو جو استھر ہوتے ہیں وہ بھی استھر ہو جاتے ہیں تو اس کے جو کنٹ سے اس کے گلے سے جو اتنا میٹھا سوار نکلتا ہے تو اس کے گانے کو سن کر جو یکتیاں ہوتی ہیں جو عورتیں ہوتی ہیں مہلائیں ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے بچوں کو اٹھاتی ہیں گود میں اور جو چک ہوتی ہے اپنے دروازے پر ایک طرح سے وہ چھٹائی کو ڈالتے ہیں تو اس کو اٹھاتی ہیں اور چھجوں پر جھاکنے لگتی ہیں پھر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کی کھیل رہے ہوتے ہیں اٹھلاتے ہوئے بھاگے بھاگے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور پھر جو یہ کھلونے والا ہوتا ہے کیا کرتا ہے وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اور جو کھلونے کی پیٹی ہوتی ہے اس کو کھول دیتا ہے تو وہ دکھانے لگتا ہے کہ وہ کون کون سے کھلونے لے کر آیا ہے اب جو بچے ہوتے ہیں جب کھلونوں کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ بچوں کو کھلونے بہت اچھے لکتے ہیں تو وہ بچے کیا کرتے ہیں پیسے لے کر آتے ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں مول بھاو کرتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنے کا کھلونہ دیا ہے تو وہ پوچھتے ہیں اپنی دوتری بھاشا میں اس کا کیا دام ہے اس کا کیا دام ہے اور اس کا کیا دام ہے اس طرح سے وہ جو کھلونے ان کا دام پوچھتے ہیں ان کے پیسے پوچھتے ہیں تو کھلونے والا کیا کرتا ہے بچوں کو دیکھتا ہے اور ان کی جو ننی ننی انگلیاں ہوتی ہیں ان میں سے پیسے لے لیتا ہے اور بچوں کی اچھا نسار جو بچوں کو پسند ہوتا ہے وہ کھلونہ ان کو دے دیتا ہے اب کھلونے لے کر جو بچے ہوتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں اچھلتے کوتتے ہیں اور پھر جو کھلونے والا ہوتا ہے اسی پرکار گانا گا کر بچوں کو بہلانے والا کھلونے والا وہ جانے لگتا ہے تو اس کا جو یہ سور ہوتا ہے اتنا ادھک میٹھا ہوتا ہے سبی کو بہت اچھا لگتا ہے پھر ایک دن کیا ہوتا ہے جو رائے بیجے بہادر تھے ان کے بچے بھی کھلونے لے کر گھر پہ آتے ہیں ان کے دو بچے تھے ایک کا نام تھا چننو اور دوسرے کا نام تھا مننو چننو جب کھلونے لے کر آتا ہے تو کہتا ہے دیکھو میرا جو گھو ہے کتنا سندر لگ رہا ہے اب جو مننو ہے وہ بھی کہتا ہے اور دیکھو میرا کتنا سندر ہے اب یہ دونوں بچے ہوتے ہیں ہاتھی گھوے لے کر گھر بھر میں اچھلنے لگتے ہیں پورے گھر میں اچھل اچھل کر کھیلنے لگتے ہیں اب جو ان کی ماں ہوتی جب ان کو ایسا کھیلتے ہوئے دیکھتی ہے وہ بھی بہت خوش ہوتی ہے کافی دیر تک تو ان بچوں کو دیکھتے رہتی ہے پھر انت میں کیا ہوتا ہے ان دونوں بچوں کو اپنے پاس بلاتی ہے اور پوچھتی ہے ارے چنو منو یہ تم نے جو کھلانے لیے کتنے کے لیے تو جو منو ہے وہ کہتا ہے دو پیچے میں لیے مطلب دو پیسے میں لیے اور جو کھلانے والا تھا وہ ہم کو دو پیسے میں دے گیا اب رونی ہے وہ سوچیں لگتی ہے کہ اتنے کم پیسے میں اتنا سستہ ایسا کیوں کیا اس نے اتنے کم پیسے میں کیوں دے گیا پھر کہتی ہے ٹھیک ہے اب تو دے گیا یہ تو نشہ ہے کہ ہاں اس نے دے دی اکھلانے اتنے کم پیسے میں اب وہ سوچتی ہے کہ اتنی جراسی بات ہے اس کے لیے کیا سوچنا پھر جو رونی ہے وہ اپنے کام میں لگ جاتی ہے پھر کبھی اسے اس پر بچار رہنے کے آوشکتہ بھی نہیں ہوتی پھر وہ سوچتی بھی نہیں ہے بھول جاتی ہے اس بات کو کہ وہ اتنے کھلونے سستے کیوں دے گیا پھر کافی مہینے نکل جاتے ہیں جو یہ کھلونے والا ہوتا ہے وہ آتا نہیں ہے پھر چھے مہینے کے بعد اچانک سے یہ آتا ہے اور اب کسے کھلونے لے کر نہیں آتا اب کسے یہ مرلی مطلب بانسری لے کر آتا ہے اب نگر میں دو چار دنوں میں ہی کیا ہوتا ہے سب طرف یہ سماچار پھیل جاتا ہے کہ ایک مرلی والا آیا ہے وہ بہت اچھی بانسری بجاتا ہے تو بانسری ب جانے میں وہ کیا ہے استاد ہے ماسٹر ہے بہت اچھی بنشی بجاتا ہے وہ تو جو یہ مرلی والا تھا وہ کیا گرتا تھا جو بانسری تھی اس کو مجھئے تھا گانہ گاتا تھا اور جو بانسری تھی وہ دو دو پیسے میں بیٹ كاف اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بانسری بھی دو دو پیسوں میں بھیج رہا ہے ان کو بہت آشار ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ بھلا اس کو کیا ملتا ہوا ان کو منی من بھلاก آم بہت سندھے ہوتا ہے اس کے اوپر کہ یہ کیوں اتنے اس میں بیچتا ہے سستے میں اس کو کیا ملتا ہوگا اس کی تو محنت بھی نہیں نکلتی ہوگی اتنے میں تو ایک بیقتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ جو یہ مرلی والا ہے وہ کیسا ہے میں نے تو اس کو دیکھا نہیں ہے تو کوئی اس کو بتاتا ہے کہ جو یہ مرلی والا ہے وہ بہت زیادہ عمر کا لگتا نہیں ہے دیکھنے میں تو اس کی جو عمر ہے بہت زیادہ نہیں لگتی ہے کوئی تیس باتیس سال کا لگتا ہے دیکھنے میں اور یہ کافی دبلہ پتلہ ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ ساف ہے گورا ہے اور اس نے کیا کیا ہوا ہے بیکہ نیری جو رنگین سافہ ہے اس کو باندھا ہوا ہے اپنے سر پہ جو بیکہ نیری رنگین سافہ ہے اس کو یہ باندھتا ہے تو جو یہ بیکتی ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ جو یہ بیکتی ہے جو مرلی بیچ رہا ہے بانسری بیچ رہا ہے کہیں بہتو نہیں ہے جو پہلے کھلونے بیچا کرتا تھا اب جو بیکتی ہے وہ پوچھتا ہے کیا یہ پہلے کھلونیں بیچا کرتا تھا تو جو یہ بیقتی ہے وہ کہتا ہے ہاں جو تم نے آکار پرکار بتایا جو تم نے اس کا خلیا بتایا اس سے تو یہ ہی لگتا ہے کہ یہ وہ بیقتی ہے جو پہلے کھلونیں بیچا کرتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی ہے پر یہ بانسری بجانے میں استاد ہے بانسری بہت اچھی بجاتا ہے پھر جو یہ مرلی والا ہوتا ہے رو جاتا ہے اور نگر کی ہرے گلی میں جا جا کر بہتی میٹے سور میں گانا گاگا اگر اپنی مرلی ہے اپنی بانسری ہے اس کو بیچتا ہے وہ کہتا ہے بچوں کو بہلانے والا مرلیہ والا تو پہلے تو وہ کھلونے بیچتا تھا تو کہتا تھا بچوں کو بہلانے والا کھلونے والا اب وہ بانسری بیچتا ہے مرلی بیچتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے بچوں کو بہلانے والا مرلیہ والا اب جو چننو مننو کی ماں تھی ان کو جب یہ سنائی دیتا ہے شبد یہ سور سنائی دیتا ہے تو ان کو بہت اچھمبہ ہوتا ہے ان کو یاد آتی ہے کسی کی ان کو جو کھلونے والا تھا اس کی یاد آنے لگتی ہے تو وہ منی من سوچتی ہیں کہ جو کھلونے والا تھا وہ بھی تو ایسی بیچتا تھا تو وہ کیا کرتی ہیں اٹھ کر اپنے پتی بیجے بابو کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہیں جرح اس مرلی والے کو بلانا تو صحیح میں چننو مننو کے لیے بانسری لینا چاہتی ہوں اب جو بیجے بابو تھے وہ کیا کر رہے تھے اخبار پا رہے تھے تو اخبار لے کر وہ باہر دروازے پر ہی چلے جاتے ہیں اور مرلی والے کو بلاتے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ جو بانسری ہے وہ کتنے کی دیئے تو اس سے اس کے دام پوچھتے ہیں اب جو بچے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں مرلی والا آیا ہے تو بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آنے لگتے ہیں کوئی پارٹ میں کھیل رہا ہوتا ہے تو مہاں سے آ جاتا ہے تو اس بھاگم بھاگ میں کیا ہوتا ہے کسی کی ٹوپی ہے وہ گر جاتی ہے گلی میں کسی کا جوتا ہے وہ پارٹ میں ہی چھوٹ جاتا ہے کسی کی سوتنی مطلب پجاما ہوتا ہے وہ ڈھیلا ہو کر لٹک جاتا ہے تو اس طرح سے جو بچے ہیں دھولتے ہیں ہافتے آتے ہیں اس کے پاس ایک جھنڈسہ بنا لیتے ہیں چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں اب بچے تو چھوٹے چھوٹے تھے اسے بھی کہتے ہیں ہم بھی لیں گے ہم بھی لیں گے مرلی ہم بھی لیں گے جو مرلی والا جب اتنے سارے بچوں کو اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے اس کو بہت خوشی ملتی ہے تو جو بچے ہیں وہ چلا رہتے ہیں کوئی کہہ رہا تھا ہمیں دو کوئی کہہ رہا تھا ہمیں دو اب جو مرلی والا ہے وہ کہتا ہے بھائیہ سب کو دیں گے اتنی جلدی کیوں مچھا رہا ہے کہ کر کے دینے دو سب کو ابھی ہم بھاگے تھوڑنا جا رہا ہے ابھی تو یہیں پہ ہیں تم کو مرلی جو ہے وہ بیچ کی جائیں گے ایسے نہیں چلے جائیں گے آج تو ہمارے پاس ایک دو نہیں بلکہ پوری ستہابن مرلی ہیں پھر ان کو یاد آتی ہے کہ بجے بابو نے بھی تو کچھ پوچھا تھا وہ پھر کہتا ہے ہاں بجے بابو آپ کیا کہہ رہے تھے کتنے میں دیئے تو وہ کہتا ہے دیتو بیسے میں نے تین تین پیسے کے حساب سے ہے پر میں آپ کو اس کے دو پیسے لگا لوں گا اب جو بجے بابو ہیں منیمن مسکراتے ہیں اور منیمن کہتے ہیں کہ بتانی کیسا ہے یہ بیسے سب کو ہی دو دو پیسے میں دیتا ہے لیکن ایسا بتا کر مجھ پر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی احسان کر رہا ہوں تو مجھ کو ایسا بتا رہا ہے جیسے مجھ کو پہلی بار دے رہا ہوں دو پیسے میں بیسے دیتا تو سب کو ہی دو دو پیسے میں ہیں لیکن مجھ کو اسپیشلی بتا کر ایسا لگ رہا ہے بھی تو جاتا ہے وہ کہتا ہے آپ کو بابو جی کیا پتا ہے کہ اس کی اصلی قیمت کیا ہے تو وہ کہتا ہے گرہاک تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ دکاندار جو ہے وہ گرہاکوں کو لوٹتے ہیں پر دکاندار کبھی کبھی کیا کرتے ہیں اپنا نقصان کر کے بھی سامان بیچ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ بھی بھلا کیوں بھی شواست کریں گے لیکن سچ بات تو یہی ہے کہ جو یہ باؤسری ہے اس کی اصلی قیمت دو ہی پیسے ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ جو یہ مرلی ہے کہیں بھی دو پیسے سے کم میں نہیں پاس سکیں گے آپ کو اس سے زیادہ پیسوں میں ملے گی کیونکہ میں نے جو یہ مرلی تھی ایک ہزار بنبائی تھی تو مجھ کو یہ اس دام میں ملی ہے یہ زیادہ بنباؤ تو کم دام میں مل جاتی ہے چیز تو بیجے بابو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس زیادہ بقت تو ہے نہیں ایسا کرو دو جو مرلی ہیں وہ مجھ کو دے دو تو وہ کیا کرتے ہیں دو مرلی اس سے لے لیتے ہیں دو بانسری اس سے خرید لیتے ہیں پھر دونوں بانسری لے کر جو بجا بابو ہوتے ہیں گھر کے اندر آ جاتے ہیں اب جو مرلی والا ہے بہت دیر تک بچوں کے جھنڈ میں جو مرلیاں ہیں وہ بیچتا رہتا ہے اس کے پاس بہت سے رنگ کی جو مرلیاں تھی وہ تھی اس کے پاس بچوں کو جو جو رنگ پسند آتا جاتا تھا جو بانسری والا تھا مرلی والا تھا وہ ان کو مرلی دیتا رہتا تھا تو کوئی بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مرلی چاہیے کوئی بچہ کہتا تھا یہ مرلی چاہیے تو جو ماں بانسل والا تھا وہ ان کی پسند پسند کی نکال کے ان کو دیتا جاتا تھا اب ایک بچہ تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ جو تھا مرلی والا وہ کہتا ہے آپ کی ممی نے آپ کو پیسے نہیں دیے آپ کو تو مانگنے آتے ہی نہیں پیسے تم نے اپنی اممہ سے ٹھیک سے پیسے نہیں مانگے ہوں گے تو وہ کہتا ہے ایسا کرو جاؤ ان کے پاس ان کی دھوتی پکڑو ان کے پیر پہ لپڑ جاؤ اور اپنا سے پیسے مانگو تو تم کو پیسے مل جائیں گے تو کیا ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور اپنی اممہ سے پیسے لے کر آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو میں نے کتنی اچھی ترقیب بتائی تمہیں تم کو پیسے مل گئے نا اب وہ کیا کرتا ہے پھر سب بچوں کو اپنی جو مرلیاں بیچ رہا ہوتا ہے بچوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو جو چننو منو کی ماں تھی رہنی تھی وہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوتی ہیں مرلی والے کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہیں تو بہت سوچتی ہیں کہ جو مرلی والا ہے کتنا اچھا ہے بچوں کے ساتھ کتنے پیار سے باتیں کرتا ہے تو یہ جو فیری والا ہے پہلے تو کبھی آیا نہیں اور یہ جو مرلی ہے وہ بھی کتنے سستی بیچ دیتا ہے بہت بھلا آدمی جان پڑتا ہے بہت اچھا آدمی ہے تو وہ سوچتی ہیں سمیہ کی بات ہے جو یہ اس طرح سے بیچا رہا مارا مارا گھوم رہا ہے تو پیٹ کی خاطر جو انسان ہے وہ کیا نہیں کرتا تو یہ تو بیسے بہت بھلا جان پڑتا ہے لیکن لگتا ہے اس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے تو اس طرح سے یہ پیٹ کی خاطر اپنا پیٹ پالنے کے لیے جو یہ مرلی ہے وہ بیچتا ہے اسی سمیہ کیا ہوتا ہے جو مرلی والا ہوتا ہے دوسری گلی میں چلا جاتا ہے وہاں سے اس کا بہت ہی دھیمہ سور سنائی دیتا ہے بچوں کو بہلانے والا مرلیا والا تو جو رونی ہوتی ہے وہ منی من کہنے لگتی ہیں کہ اس کا سور جو ہے کتنا میٹھا ہے پھر بہت دنوں تک رونی کو جو مرلی والے کا میٹھا سور ہے اور اس کی جو یاد ہے بچوں کے پرتی جو اس کی اس نہیں تھا ممتہ تھی اس کو یاد آتی رہتی ہے پھر مہینے کے مہینے بیٹھتے چلے جاتے ہیں جو مرلی والا ہوتا ہے وہ نہیں آتا پھر دھیمے دھیمے کیا ہوتا ہے سبھی لوگ اس کو بھول جاتے ہیں پھر اچانک کیا ہوتا ہے آٹھ مہینے کے بعد جب کافی تھنڈا موسم تھا اور جو چننو مننو کی ماں تھی نہا کے نکلی تھی اپنے بال سکھا رہی تھی چھت پہ تبھی ان کو نیچے گلی میں آواز سنائی دیتی ہے بچوں کو بہلانے والا مٹھائی والا اب مٹھائی والے کی جو آواز تھی ان کو کچھ جانی پہچانی سی لگتی ہے تو جھٹ سے نیچے آ جاتی ہیں اس سمعہ ان کے پتی تو تھے نہیں مکان میں ان کی جو بردھا دادی تھی بچوں کی جو دادی تھی وہ تھی گھر میں تو وہ ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں دادی چننو مننو کے لیے مٹھائی لینی ہے آپ ایسا کرو مہا پر جا کر جو مٹھائی ہے اس کے دام ٹھہرہ لو میں ادھر کیسے جاؤں میں تو جانی سکتی مہا پر کیونکہ پتہ نہیں کون آ جائے تو میں یہاں پر کیا کرتی ہوں جو اچھے کہ اس کے پیچھے ہی بیٹھی رہوں گے اور دیکھتی رہوں گے تو دادی جاتی ہیں کمرے میں اور مٹھائی والے سے کہتی ہیں ادھر آو تو مٹھائی والا جو ہے وہ پاس میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کتنی مٹھائی دے دوں ما تو وہ کہتا ہے یہ بہت نئے ترے کی مٹھائی ہیں ترے ترے کی مٹھائی ہیں کھٹی میٹھی بہت اچھی مٹھائی ہیں اور جو یہ مٹھائی ہیں بہت دیر تک موہ میں رہتی ہیں ایسا نہیں جلدی سے گل جاتی ہوں جلدی سے گلتی نہیں ہے بہت دیر تک موہ میں آپ رکھ سکتے ہو ان کو چوستے رہو ان کو موہ میں رکھ کے وہ کہتا ہے جو مٹھائی ہیں اس سے کھانسی بھی دور ہو جاتی ہے بہت چٹ پٹی گول اور بہت اچھی مٹھائی آئے تو وہ کہتا ہے کہ پیسے کچھ میں سولہ دیتا ہوں تو ایک پیسے کی کتنی ہے سولہ مٹھائی آئے تو دادی کہتے ہیں کہ سولہ تو بہت کم ہے تو وہ کہتے ہیں پچیس دے دو تو جو مٹھائی بھالا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں دادی اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا یہ تو بہت ہے خیر بناؤ کہ میں آپ کو lent ہی دے رہا ہوں اس سے زیادہ تو بالکل نہیں دے پاؤھوں گا تو جو چننون نو کی ماں ہوتی ہیں جو کیچکے پیچھے بیٹھ ہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دادی سے دادی یہ تو بہت سستی دی رہا ہے ایسا کرو چار پیسے کی لے لو اب جو مٹھائی والا ہوتا ہے وہ مٹھائیاں گرنے لگتا ہے اور دادی ہوتی ہے وہ مول بھاپ کرتی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم پچیس نہیں دے رہا تو ایسا کرو بیس ہی دے دو وہ کہتے ہیں میں تو بہت بری ہو چکی ہوں مجھے مول بھاپ تو کرنا آتا نہیں اور ایسا کہہ کر پھر وہ کیا کرتی ہے اپنے پوپلے مو سے США موسکرانے لگتی ہیں ہسنے لگتی ہیں تو جو رونی تھی جو کی مہی بیٹھی ہوئی تھی وہ دادی سے کہتی ہے دادی اس سے پوچھو کہ اس شہر میں پہلے کبھی آیا یا پہلی وار آیا ہے تو اس سے پوچھو کیا یہ یہی کا نوازی ہے تو جو دادی ہوتی ہے وہ اس سے پوچھنا چاہتی ہیں اس سے پہلے ہی جو مٹھائی والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں پہلے بھی کئی وار آ چکا ہوں یہاں پر تو جو چننو منو کی ماں ہوتی ہیں پیچھے سے کہتی ہیں کہ پہلے تم مٹھائی بیچتے تھے یا کچھ اور بھی بیچتے تھے تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ مٹھائی والا ہے شاید یہ وہی والا ہے جو کی کھلونے بیچتا تھا پہلے تو جو مٹھائی والا ہے بہت ہی ہرش کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس کو کچھ سندے بھی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں ماں جو بانسری تھی وہ لے کر آیا تھا اور اس سے پہلے میں کھلونے لے کر آیا تھا تو سب سے پہلے میں کھلونے لے کر آیا تھا اس کے بعد میں بانسری لے کر آیا تھا تو جو چننو منو کی ماں ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں نے جو انمان لگایا تھا جو میں نے سوچا تھا وہ تو ٹھیک نکلائی تو بہی آدمی ہیں جو کی پہلے کھلونے بیچا کرتا تھا پھر یہ بانسری بیچنے کے لیے آیا اب یہ مٹھائی بیچنے لگا تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ کام کرتے ہو پورے دن لگے رہتے ہو اس کام میں تمہیں اس میں کیا ملتا ہوا تمہیں کچھ بھی نہیں ملتا ہوا تم اتنے سستے میں سمان بیچ جاتے ہو تو جو مٹھائی والا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے بس کھانے بار کو مل جاتا ہے کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں ملتا لیکن ہاں یہ کام کرنے سے مجھے بہت سنتوش ملتا ہے بہت سکھ ملتا ہے تو وہ پوچھتی ہیں ایسا کیسے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہیں اس کام کرنے سے سکھ ملتا ہے سنتوش ملتا ہے تمہیں یہ کام کرنے سے سکھ اور سنتوش یہ چیزیں کیوں ملتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو جان کر جو میں باتیں بتاؤں گا تو آپ کو بہت دکھی ہوگا تو اس کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو چنونوں کی جو ماں ہیں وہ ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں مٹھائی والے کے پیچھے لگ کے کہتی ہیں نہیں بتا دو کوئی بات نہیں میں بہت اس سکھ ہوں تمہارا کوئی حرجہ نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا میں تم سے اور بھی مٹھائی لے لوں گی جو مٹھائی والا ہے کچھ گمبیر ہو جاتا ہے پھر اپنی جو کہانی ہے وہ سنانے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی کسی جمعانے میں اپنے نگر کا پرتشت آدمی تھا بہت جانا پہچانا آدمی تھا میرا مکان تھا اپنا کام تھا گاری گھوڑے نوکر چاکر سب کچھ تھے میرے پاس میری پتنی تھی بہت سندر تھی بہت پیاری تھی اور میرے بچے تھے دو بچے تھے میرے اور اتنے سندر بچے تھے ایسا لگتا تھا جیسے سونے کے سجیب کھلونے ہوں جیسے سونے کے کھلونے ہوں اس میں کسی نے جان ڈال دیو جو بچے تھے پورے دن اٹھ کھیلیاں کرتے تھے کھیلتے رہتے تھے گھر میں ادھو در بھاگتے تھے لیکن جو ایشر ہے اس کو تو کچھ اور منجور تھا اب تو کوئی ہے نہیں میرے گھر میں سب کی ڈیتھ ہوا سب کی مرکتی ہو گئی تو وہ کہتا ہے دادی میں چاہتا ہوں کہ میرے پرانڈ نکل جائیں لیکن میرے پرانڈ ہیں وہ نکلتے نہیں ہیں تو میں نے سوچا کہ اپنے بچوں کو کھوجوں تو وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں جن کا انت ہو گیا جو اب اس سنسار میں نہیں ہیں ان کا کہینہ کہیں تو جنم ہوا ہی ہوگا تو جو یہ بچے ہیں میں میں اپنے بچے کھوجتا ہوں ان بچوں میں مجھے اپنے بچوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے تو جب یہ بچے ہستے ہیں کھلگلا کر میرے پاس آتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے بچے میرے پاس آ گئے ہوں تو وہ کہتا ہے میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کی دیاست ہے تو میرے پاس بہت ادھک پیسہ ہے لیکن جو میں نہیں پا سکتا وہ کیا ہے بچوں کا پیار تو میں بچوں کا پیار پانے کے لیے ہی یہ سارے کام کرتا ہوں تو جب چنو منو کی جو ماں ہے رونی ہے مٹھائی والے کو دیکھتی ہیں تو اس کو کیا دیکھائی دیتا ہے کہ جو مٹھائی والا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے تو اس کو اپنے بچوں کی اپنے بیوی کی بہت ادھک یاد آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے تب ہی جو چنو منو ہے وہ آ جاتے ہیں اور رونی سے لپٹ کر اس کے آنچل جو ہے اس کا آنچل پکڑ لیتے ہیں اس کی جو سارے وہ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اممہ مٹھائی ہوتی ہیں ان کو ایک پوریا بنا کر اس میں ڈال دیتا ہے اس میں بند کر کے بچوں کو دے دیتا ہے اور جو رونی ہوتی ہے وہ اندر سے ہی پیسے پھینکتی ہے مطلب اس کو پیسے دیتی ہے چکے پیچھے سے لیکن جو مٹھائی والا ہوتا ہے وہ اپنی پیٹی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اس بار پیسے نہیں لوں گا آپ سے اور جو دادی ہیں وہ کہتی ہے نہیں نہیں تم پیسے تو لے دو لیکن جو مٹھائی والا ہوتا ہے وہ اپنا جو بہت ہی میٹھا سور ہوتا ہے بچوں کو بہلانے والا مٹھائی والا اس طرح گاتا ہوا نکل جاتا ہے تو یہاں پر ہماری جو کہانی ہے وہ ختم ہو گئی اور اس کہانی کے مادیم سے یہ ہی بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی بیقتی ہوتا ہے تو وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے کام نہیں گلتا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ کام کرنے سے خوشی ملتی ہے تو جو یہ مٹھائی والا تھا تو جو اس کے بچے تھے بی بی تھے وہ اس انسار میں نہیں تھے تو اس طرح سے وہ کام کر کے بہت خوش ہوتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنے بچوں کو پا لیا ہو اور جو یہ کہانی ہے جو اس کا شیرشک ہے مٹھائی والا تو آپ سوچ رہوں گے کہ یہ تو کھلونے بھی بیجتا تھا یہ تو بانسر بھی بیجتا تھا تو اس کہانی کا نام مٹھائی والا ہی کیوں رکھا گیا ہے تو مٹھائی والا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ جب اس نے مٹھائیاں بیچیں تب ہی اس کا جو راج تھا جو اس کے بارے میں پتا چلا کی وہ کیا تھا اور اس کے بی بی بچے نہیں ہیں اس انسار میں ساری کہانی جو پتا چلتی ہے جب وہ مٹھائی والا بنتا ہے تب ہی پتا چلتی ہے اس لیے اس کہانی کا جو نام رکھا گیا وہ مٹھائی والا رکھا گیا تو بچوں آپ اس کہانی کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسے ایڈیوکیشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تب ہی پتا چلتی ہے